آداب دوستو میں ہوں امی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی ٹرائم ٹائب میں آج ہم بات کریں گے عدبی اجلاس و مشاعرے کی گن فاؤنڈری میں موجود میڈیا پلس میں ادارہ میرا شہر میرے لوگ کی جانب سے اجلاس و مشاعرہ منخط کیا گیا جس میں شہر حیدرباد کی مشہور و معزز شخصیتوں نے شرکت کرتے ہوئے اس اجلاس کو کامیاب بنایا اس موقع پر کون کون موجود رہے اور کن کن حضرات نے اردو کی ترقی و ترویج میں کیے جانے والے اقدامات پر بات کی آئیے دیکھتے ہیں پیغام ٹی وی کی یہ خاص ریپورٹ اردو کو لطیف زبان ہونے کا درجہ حاصل ہے اس کے لہجے کی شیرنی اور پیرائے نزاکت ہی اس کی لطیف مقبولیت کا سبب بھی ہے یہ ایسی زبان ہے جس میں پیار و محبت حسن و عشق کی چاشنی شامل ہے مختلف تہذیبوں فرقوں زبانوں کے افراد کے اختلاط اور میل جول سے یہ زبان وجود میں آئی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس زبان کے خمیر میں اتحاد و ایک ذہتی کوٹ کوٹ کر پیوست ہے شہر ہیدرباد کے مشہور معروف شاعر سلاودین نیر ہر ماہ ادارہ میرا شہر میرے لوگ کے زیر احتمام عدبی اجلاس و مشاعرہ منققت کرتے ہیں جاریہ ماہ کی چوبیس تاریخ کو گن فاؤنڈری میں موجود میڈیا پلس میں دکن کے چار شورا کو عدبی اور تدریسی خدمات کے عوض خراج اخیدت پیش کی گئی جن میں پروفیسر ابو زفر عبدالواحد پروفیسر عبدالخادر سروری پروفیسر رفیہ سنتانہ ڈاکٹر حفیظ ختیل شامل ہیں سدر ادارہ سلاودین نیر مدیر خجبکہ سفر نے اس اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ تاہال اٹھارہ تخاریب منفخت کی جا چکی ہیں جن میں چونسٹ مشاہیر اردو زبان اردو تہزیب اردو شہر و عدب کو خراج پیش کیا جا چکا ہے پروفیسر عصر شکور نے اس موقع پر چاروں فرزندان جامعہ عثمانیہ کو یاد کیا تو وہیں ڈاکٹر نازم علی پرنسپل نے ان شورا کی خدمات پر بھرپور روشنی ڈالی اور کہا کہ ان سبی حضرات کو ہم سے بچھڑے کئی سال ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ دکن میں اردو زبان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے ان کی روح کو عالم ارواح میں بہت سکون مل رہا ہوگا کیونکہ یہ ایسے عظیم لوگ تھے جنہیں اردو زبان سے گہرہ لگا ہوا تھا صحافی عزیز احمد جوائنٹ ایڈیٹر اعتماد نے اپنے خطاب میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہے نیر صاحب اس پرگرام کو ہر مہا منخت کرتے ہیں لیکن جن شورا وہ عدیبوں کو اس اجلاس میں یاد کیا جاتا ہے ان کے اپنے لوگ یہاں موجود نہیں ہوتے ایسے میں صداقتوں پر سراب کا گمان گزرتا ہے جن کی اولاد اپنے والد کو یاد کیے جانے والے اجلاس میں شریک نہ رہے تو پھر اس سے زیادہ بدبختی کی بات اور کیا ہوگی یم واجد ایڈیٹر پیغام ٹی وی نے اس موقع پر نئی نسل کو اردو زبان کی جانب راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا فازل حسین پرویز ایڈیٹر ہفت روزہ گوا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو کی بستیاں بسنے لگی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اردو اخبارات کو پڑھنے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے لیکن انہوں نے دکن میں سوشل میڈیا پر اردو زبان کو ہو رہے نقصان پر کچھ نہیں کہا مطمد اے ادارہ میرا شہر میرے لوگ لطیف الدین لطیف جنہوں نے اس عدبی اجلاس کی نظامت کی اور بتایا کہ اردو زبان میں ترقی کرنے اور اس اقت پانے کا فطری جوہر موجود ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کی فطری صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لائے جائے جس سے ترویز اردو بام اروج کو چھو سکے اس موقع پر شورا اور عدیب حضرات کے علاوہ عوام کی کسیر تعداد موجود تھی